اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو میری یوٹیب چینل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں سو گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ PSY101 کی Assignment 1 کا سلوشن دیکھیں گے تو جو سرونس میری چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان سے ریکویسٹ آگے جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دینا اور وہاں سے آپ لوگوں نے آل کی اپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری نیکس ٹین ویلی میں جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ہر ایک ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے گی اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیوز کو اکسس کر سکیں گے سو گائز ویڈیو آپ لوگوں نے اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے کوئی بھی اس کا پارسکرپ نہیں کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں ایک complete solution آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ نے اپنی اس assignment کو solve کر کے انشاءاللہ 20 میں سے 20 نمبر آپ لوگ ہزیلی لے سکتے ہیں سو چلے ہیں اب ہم لوگ اپنی assignment میں کچھ instruction آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ ان کو readout کر لیتے ہیں instruction میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ نے اپنی assignment due date سے پہلے submit کروانی ہے اور required format جو کے ڈیو سی یا پھر ڈیو سی ایکس جو کے ایم ایس ورڈ کے format اسی format میں آپ لوگ نے اپنی assignment submit کروانی ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ کی جو فائل ہے وہ کرپٹر نہیں ہونی چاہیے اور مین چیز جو ہے وہ آپ لوگوں نے کسی کا solution copy کر کے submit نہیں کروانا بلکہ آپ لوگ اپنے خود کی بھلے آپ کے پاس pc ہے یا پھر laptop ہے اس کی فائل آپ لوگ نے open کر کے وہ submit کروانی ہے اسے آپ لوگ اگر احسا نہیں کریں گے تو آپ لوگ کو 0 عمر ملیں گے سو گائز اب ہم لوگ اپنے marking scheme کی طرف چلتے ہیں سو گائز بیسکل یہ جو آپ لوگ کے پاس assignment ہے اس میں 4 identification جو ہم لوگ نے کرنی ہے سو ہر ایک ہے جو ہے وہ 5 number ہیں سو مزید جو ہے وہ اس scheme کو میں اپنی assignment جب آپ لوگ کے سامنے question share کروں گا تو تب آپ لوگ کو جو ہے وہ بیسکلی سمجھا چاہے گی سو ہمارے پاس جو ہے وہ نے 4 scenarios جو ہے وہ میں دیئے ہو ہیں ہم لوگ نے جو ہے وہ defense mechanism وہ اس کو use کرنا ہے اور justify کرنا ہے ہم لوگ نے اس کے کے کونسا defense mechanism اس میں use ہو رہا ہے اور اس کو ہم لوگ identify کریں گے ہر ایک scenario کے جو ہم لوگ defense mechanism کو identify کریں گے ہر ایک کا ایک number ہے سو its mean کے یہ total 4 ہیں تو 4 number اس کے ہو گئے سو اس کے بعد sorry 4 number کا ہی identification ہے اور اس کے بعد 16 number کی آپ لوگ کی جو ہے وہ justification ہوگی ہر ایک کا 4 number ہے its mean کے ایک scenario کی جب آپ identification کر لیں گے تو اس کا ایک number ملے گا اور اس کے علاوہ justification آپ لوگ نے جب اسے کرنی ہے تو 4 number اس کے ہوں گے its mean کے ایک scenario کی total 5 number ہیں ایسے overall جتنے بھی ہمارے پاس 4 scenario ہیں 4 multiply by 5 its mean کے ہمارے جو assignment ہے وہ 20 marks کی ہے تو اس لئے آپ لوگ نے اس assignment کو جاہو اچھے طریقے سے solve کرنا ہے اب ہم لوگ guys اپنے scenarios کو دیکھ لیتے ہیں so first of all ہمارے پاس ہے alina was angry she missed her college bus got late and also forget her home or a cat home her teacher warned and scolded her when she came back home she hit the wall and screamed on her mom and slapped her younger brother تو alina جو ہے وہ اس کو غصہ آ گیا اس کی جو ہے وہ college بس چھوٹ گئے لیٹ ہوگی اور وہ school جاتے ہوئے جو ہے وہ college جاتے ہوئے لیٹ ہوگی اس کے بعد جب وہ college گئی ہے تو اسے پڑا چلا ہے کہ اس نے اپنا home رکھ بھی گھر چھوڑ آئی ہے جلدی میں اور teacher نے اسے جو ہے وہ ڈانٹ آئے اور وان بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ جب وہ گھر واپس آتی ہے تو وہ دیوار کو جو ہے وہ ٹکر مارتی ہے اور اس کے علاوہ chair کو دیوار اور chair دونوں کو ٹکر لگاتی ہے اس کے علاوہ وہ اپنی mom کے اوپر جو ہے وہ چلاتی ہے اور اپنے جو بھائی کو تھپڑ لگا دیتی ہے so basically یہ scenario ہے اب ہم لوگ نے defense mechanism جو ہے اس میں identify کرنا ہے کہ basically اس میں سے کون سا ہے so اس میں جو ہے وہ defense mechanism ہے آپ لوگ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ جو علینا والا scenario ہے اس میں وہ کیا ہے کہ وہ اسے غصہ آ رہا ہے ایک تو وہ خود لیٹ ہوئی ہے اس نے اپنا home work بھی خود گھر چھوڑ کے آئی اور جب اسے teacher نے ڈانٹا ہے تو اس نے سارا کے سارا غصہ جو ہے وہ اپنے امی اور اپنے بھائی کے اوپر جو ہے وہ آ کے نکالا ہے so اس کو ہم لوگ بولتے ہیں displacement تو یہ سارے جو scenarios میں آپ لوگ کو بتاؤں گے جتنی بھی یہ defense mechanism ہے یہ آپ لوگ کی book میں بھی available ہے آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں so ہمارے پاس جو پہلی چیز میں نے identify کی ہے وہ ہے displacement تو ہمارا جو scenario number one تھا یہ آپ لوگ کی book میں given ہے یہ table جس میں scenario number لکھے ہوئے ہیں identification اور justification آپ لوگ نے ان کو fill out کرنا ہے so scenario number ایسے لکھ رہنے دیں گے اس کے بعد جو چیز ہم لوگ identify کریں گے وہ آپ لوگ نے لکھتے نہیں ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے justification دینی ہے وہ چارت نمبر کی ہوگی so یہاں پہ میں نے displacement جو ہے وہ سے کیوں چوز کیا ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں displacement defense mechanism is shown in this scenario as Alina got found and scolded from his teacher because of reaching late school and forgetting homework at home in this scenario emotions are directed away from their souls or target towards something else so یہاں پہ بسکلی کیا ہوا ہے کہ Alina جو ہے وہ اس کا غصہ totally جو ہے وہ جب college late پہنچی ہے تو اس کے جو سر تھے اس نے اس پہ غصہ کیا اور اسے ڈانٹا اور اسے وان بھی کیا ہے کہ اندہ تم نے لے دینا تو اس کا جو emotions سے وہ یہاں پہ جو میں نے لکھا ہوئے are directed away from their souls or target towards something else so گر جب آئی ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ وہ سارا کے سارا غصہ جو ہے اس نے پہلے دیوار کو ڈکر ماری یا جو بھی پاؤں مارا اس کے بعد اس وہ اپنی امی کے اوپر چل آئی ہے اور اپنے بھائی کے اوپر جو بھائی کو اس نے چماٹ مار دی ہے so یہ جو ہے اس کی direction totally change ہوگی she pulled his teacher's scolding over his brother تو جو اس کا غصہ تیچر کا غصہ تھا جو تیچر نے اسے ڈانٹا تھا وہ اس نے اپنے بھائی کے اوپر جو ہے وہ نکال دیا تو اس لیے جو ہے یہاں پہ displacement ہو رہی ہے اس کی justification بھی میں نے کر دی ہے اس justification سے آپ لوگ نے جو ہے ایک concept لینا ہے اسے آپ لوگ نے اپنی ویڈنگ میں لکھنا ہے کیونکہ کافی زیادہ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ لوگ نے same as it is اسے copy paste کر کے submit کیا تو then آپ لوگوں کو marks نہیں ملیں گے اس لیے اس چیز کا آپ لوگ نے خاص خیہ رکھنا ہے کہ identification تو same ہوگی آپ لوگ کی لیکن جب آپ لوگ اسے justify کریں گے اس کو آپ لوگوں نے describe کرنا ہے تو then آپ لوگ اسے اپنی ویڈنگ میں لکھیں گے جسٹ آپ لوگوں نے یہاں سے ایک concept لینا ہے اس کے بعد guys اب again میں اپنی snary اس کے اوپر جا رہا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ہے التماش failed in his exams because he didn't study did not study he told his family that he failed because his teachers did not like him and could not teach him well so التماش جو ہے وہ ایک لڑکا ہے وہ اپنے exam میں fail ہو گیا کیونکہ اس نے study نہیں کی اور وہ اپنے گھر والوں کے کیا بتا رہے ہیں کہ میں fail اس وجہ سے اماؤں کے teacher جائے وہ مجھے پسان نہیں کرتا تھا اور انہوں نے مجھے اچھی طرح جو ہے وہ پڑھایا نہیں ہے it's mean کہ اس نے خود پڑھا نہیں ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا جو teacher تھا وہ مجھے لائک نہیں کرتا تھا اور اچھا نہیں سمجھتا تھا اور اس نے مجھے اچھی طرح نہیں پڑھایا اس لئے میں fail ہو گیا ہوں so یہاں پہ جو ہے وہ identification میں اس کے بھی سے جو ہے وہ exam preparation کے لئے کچھ بھی study نہیں کیا تھا تو وہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے teacher کو جاہاں پہ blame کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میں fail ہو گا ہوں he says it is my teacher's fault I failed the test so یہاں پہ بیسیقلی کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لئے کہ میں نے جو ہے وہ study کی تھی میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے just teacher نے جو ہے وہ مجھے اچھی طرح سے guide نہیں کیا اس نے مجھے اچھی طرح سے نہیں پڑھایا اس لئے میں یہاں پہ fail ہوں تو وہ اپنا جو متع ہے وہ دوسری کو پر ڈال رہا ہے تو بیسیقلی projection بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک کام کیا ہے آپ نے اور اس کے بعد اگر آپ اس میں ناکام ہو جاتے ہو تو آپ لوگ اس کا blame جا ہے وہ بوسری کو پر ڈال دیتے کہ ہاں بھئی یہ سارا جو کسور ہے وہ اسی بندے کا ہے so guys یہاں پہ ہمارا scenario number 2 تھا اس میں defense mechanism use of وہ میں نے آپ کو بتا دیا projection اس کا بھی آپ لوگ نے یہاں سے idea لینا ہے اور آپ لوگ نے اپنے wording میں لکھنا ہے اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں تو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کے نمبر نہیں ملنے سو اس کے بعد guys اگر ہم لوگ اپنے scenario number 3 کی طرف چلیں سو یہاں پہ زہابر زہارنش comes to a consular as she is having suicide ideation and severe depression during the session consular noticed that she began to refer herself by a seven year old girl name uses a language and voice of a little girl and act like a child so یہاں پہ زہابر زہارنش ایک لڑکی ہے جب اس نے consular کو اپنے آپ کو چیک کر وایا تو اسے پتہ چلا کہ اسے high depression کی وجہ سے یہ کیا کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ میں ساتھ سال کے بچی ہوں اور اپنی جو آواز ہے وہ بھی ایک چھوٹی لڑکی کی طرح نکال رہی ہے اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو ایسے treat کر رہی ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اب guys اس میں اپنے آپ کو ایک چھوٹی بچی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپریشن جو ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شو کر رہی ہے کوئی ایک سات سال کی لڑکی ہے اور اپنا نام بھی بتا رہی ہے تو یہاں پہ جو جو ایڈنٹیفکیشن میں نے کی ہے وہ ہے ریکریشن سو ریکریشن ڈیفنس میکنیزم is شون ان دی سنیریو ایز نشواز ری 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 تو وہ جو اپنے آپ کو ایک 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 بھی بھی ری 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 ہے بی بی کار سو سو سائی ڈی ای دی دی بھی ری شو ری ری ہی سات سال کی چھوٹی لڑکی ہوں شی ایک سو ایک سی ڈی ری سو اس لئے وہ اپنے آپ سات سال کے لڑکی کہہ ری 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 ہیں سو ری 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 بی کہ ایک ایک چھوٹی بچی ہے اس کا جو وہ امچور بیہیوئر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ریٹرائب کر لیا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بچہ ہے وہ سب سے پہلے چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد بڑا ہوتا ہوتے ہوتے ہیں اگر بلفرض کرو کہ دس سال کا بھی بچہ ہے رہی ہے اگر دس سال کی بھی ہے یہ تو یہ اپنے آپ کو جاہاں وہ دو تین سال کے لیے رہی ہے کہ میں بہت چھوٹی ہو گئی ہوں اور وہ اپنا جو تھنکنگ ہے اور ہر چیز ہے وہ اپنے آپ کو وہی لے رہی ہے اس لیے یہاں پہ جو ایڈنٹیفکیشن جو ڈیفنس میکنیزم یو ہوا ہے وہ ہے ریکریشن اور اس جوہاں جسٹیفکیشن بھی میں نے یہاں پہ کر دی ہے اس کے بعد گائز ہمارے پاس یہاں پہ سب سے لاس میں جو سینیریو رہ گیا ہے وہ ہے زشانڈ ڈانٹ لائک ہیز وائف اینڈ سپینڈ آلوٹ آف ٹائم آوے فرام ہوم بید ہیز گل فرینڈز تو زشانڈ جوہاں وہ اپنی وائف کو پسند نہیں کرتا وہ اپنا زرہ تر جو وقت ہے وہ اپنے گھر سے باہر اپنی گل فرینڈ کے ساتھ جوہاں وہ سپینڈ کرتا ہے تو وہ جب گھر رہتا ہے تو وہ کافی سادہ جو تحفیت آئیف ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے لے رہتا ہے اور اس کی طریف کرتا ہے کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو بلا 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 جو بھی ہے سو یہاں پہ بسکلی وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی ویسا تو اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا اسے جوہاں وہ نفرت کرتا ہے لیکن اپنا سارے کا سارا جو ٹائم ہے وہ اپنی باہر کل فرینڈ کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ گھر رہا ہاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جاہاں میں سے ناراض نہ ہو اس لئے وہ گھر آتے ہیں اس کے لئے اسے گفت دینے شروع کر دیتا اور اس کی طریف کرتا ہے کہ بلا بلا جو بھی ہے سو اس جو ہے وہ سینریو میں جو میں نے identification کی ہے وہ ہے reaction formation so guys reaction formation defense mechanism is shown in this scenario as when the chance comes the home he brings gifts for her wife just to hide his angry feelings تو وہ اپنی بسیکل یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی جو angry جو feelings ہیں کہ وہ اپنی wife کے لئے کیونکہ وہ اسے ناراض ہے وہ اسے پسند نہیں کرتا تو اس کو hide جو ہے وہ ہائٹ کرنے کے لئے وہ اپنی بیوی کو gifts دیتا ہے to repressing anger feelings he displayed kindness تو وہ اپنی جو feelings ہیں وہ اس کو hide کرنے کے لئے اس کو چھپانے کے لئے وہ اپنی جو kindness ہے وہ اپنے آپ کو جاہو میرما شو کر رہا ہے کہ میں جو ہے اسے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور بلا بلا جو بھی ہے so guys یہاں پہ ہمارا جاہو scenario number 4 بھی complete ہو جاتا ہے guys اگر آپ لوگ اس assignment کے لئے بھی question ہو تو comment section میں جا کے ضرور پوچھے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ جاہو جس میں نے بتایا کہ میں یہاں پہ جاہو تو آپ لوگ کو ایک complete solution دے رہی ہے آپ لوگ نے اس کی justification بھی خود لکھنی ہے اگر آپ لوگ یہ لگے کہ اس میں کوئی identification میں جاہو غلط لکھتی ہے so وہ بھی آپ لوگ اپنے اوپر جاہو correct کر سکتے ہیں میں بھی آپ لوگ نے جاہو lectures بھی لیا ہوں کیونکہ میں نے نہ تو اس book کے lecture لیا ہوں اور نہ یہ میں نے جو ہے book پڑھی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ جاہو میں نے اسے solve کر لیا اور اس کا solution میں آپ لوگ کے ساتھ share کر دیا ہے so guys اگر آپ لوگ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو please ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور comment second میں جا کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی ہے اس کے علاوہ ایک اور آپ لوگ سے request ہے کہ اگر آپ لوگ کے کوئی بھی assignment آئے تو یہ میری email یہاں پہ available ہے please اس email کے اوپر جاہو اپنی question file جو کہ آپ لوگوں کی assignment file ہوتی ہے وہ ضرور send کر دیا گرے ہیں تاکہ جلد 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 جتنی جلد ہوسکے کہ میں اپنوں کا solutions وہ بنا سکوں so اپنے بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ